مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلت القدر میں یہ دعا زیادہ پڑھا کرو اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو عنا اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے سرابہ معافی ہے بس تو ہمیں معاف کر دے قرآن میں دو جگہ اللہ نے لیلت القدر کی فضیلت بیان کی ایک سورہ دخان میں اور ایک سورہ قدر میں سورہ دخان میں کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں اور سورہ قدر میں ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدَرِ ہم نے قدر کی رات میں اس کو نازل کیا اور دونوں جگہ قرآن میں ہے تَنَزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا مِنْ كُلِّ عَمْرِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرِ کہ فرشتے اس رات میں اللہ کے حکم کو لے کر نازل ہوتے ہیں اور سورہ دخان میں کہا فِيهَا يُفْرَقُ قُلُّ عَمْرٍ حَكِيمٍ ہر حکمت والے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں تو یہ سب لیلت القدر کے بارے میں ہیں اس کو لوگ شب برات پر لے جاتے ہیں اور قرآن میں ہے خیر من الف شہر ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے تو اس لیے لیلت القدر کو تلاش کرنا چاہیے ہمیں متعین طور پر وہ بتائی نہیں گئی ہے بتایا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن آپ کو بھولا دیا گیا اس میں حکمتیں ہیں مسلحتیں ہیں بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر بتا دی جاتی تو ہم رمضان کے آخری عشرے میں پوری عبادت نہ کرتے پورے سال سوتے رہتے پورے رمضان سوتے رہتے اور خاص اس رات کو کچھ اللہ اللہ کر لیتے اور یہ بھی خطرہ تھا بتا دی جاتی تو اس میں گناہ کا عذاب بھی ہزار گناہ سینکڑوں گناہ بڑھ جاتا پھر حجت تمام ہو جاتی پھر کوئی گناہگار یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھئی مجھے کیا بتا تھا آج لیلت القدر ہے بڑا عذاب آ سکتا تھا اللہ کا کوئی اس رات میں گناہ کرتا تو اس لئے اللہ نے اللہ کی حکمت نے اس بات کا تقاضی کیا کہ اس رات کو چھپا دیا جائے اب امکانات ہیں پہلی بات تو رمضان میں ہوگی اتنی بات تو تقریباً یقینی ہے دوسری بات رمضان کے آخری عشرے میں ہوگی یہ بھی تقریباً یقینی ہے اب آخری عشرے میں پھر ہمیں یقینی نہیں بتایا کون سی رات یہ بتا دیا گیا کہ تاغ راتوں میں یعنی اکیسویں رات بائیسویں رات تئیسویں رات چوبیسویں پچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں ان راتوں میں امکان زیادہ ہے اور بعض حضرات کے نزدیک ستائیسویں میں امکان اور بھی زیادہ ہے بعض حضرات کا موقف ہے لیکن یقینی بات نہیں ہے تو تاغ راتوں میں یعنی کوشش تو کریں رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کریں ورنہ کم سے کم آخری درجہ کیا ہے کہ رمضان کی تاغ راتوں میں خود بھی نماز تلاوت اور دعا میں دل لگائیں گھر والوں کو بھی نمازوں اور تلاوت میں لگائیں دعاوں کو بچوں کو بھی لگائیں اٹھایا کریں رات کو جا کے کہ بیٹا اٹھو تھوڑا اللہ اللہ کر لو نماز پڑھ لو کچھ اللہ سے دعائیں مانگ لو دعا کو بہت فوکس کرنا چاہیے آج کل دعاوں کو چھوڑ دی ہے بالکل حالکہ سب سے بڑی عبادت ہی دعا ہے دعا میں اللہ اور بندے کا جو کنیکشن ہوتا ہے نا وہ نماز میں بھی نہیں بنتا وہ تلاوت میں بھی نہیں بنتا وہ جو تعلق بنتا ہے نا اللہ اور بندے کا دعا میں وہ کسی عبادت میں نہیں بنتا تلاوت کا مطلب تو یہ کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے وہ سن لیں آپ اس میں تو یہ فائدہ ہوتا ہے لیکن دعا میں تو آپ اللہ سے تعلق بڑھاتے ہیں نا آپ اللہ سے مانگتے ہیں اس لیے ان راتوں میں خوب گڑ گڑا کے لمبی لمبی دعائیں مانگنے کا معمول بنائیں اعتقاف والے ساتھی بھی بیٹھ جائے کریں اکیلے میں کہیں کچھ کر لیں اللہ اللہ سب کچھ مانگ لیں یہ سوچ کر کہ جو مانگیں گے اللہ ہمیں وہ دے گا جب انسان مانگتا ہے نا پتہ نہیں ملے گا نہ ملے تو پھر ملتا نہیں ہے اللہ کہتا ہے جب تیرا میرے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ میں دیتا ہی نہیں تو پھر مانگتا رہا ہے بیٹھ کے میں نہیں دوں گا اللہ ہمیں استغنا بہت ہے اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں استغنا بہت ہے اللہ کے سامنے جھگو گے تو وہ چپڑ پھاڑ کے دے گا تھوڑے اسی بھی اکڑ دکھاؤ گے تو پھر اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے پھر خود ہی رولتے رہو گے ساری زندگی برباد ہوتے رہو گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑے کو بخار میں دیکھا فرمایا کہ تہورن یہ بخار تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا خیر برکت کا ذریعہ ہے وہ بچارہ غصے میں تھا اس نے کہا یہ گڑے کو تنگ کرنے کے لئے آیا ہے آپ نے فرمایا اب ایسا ہی ہوگا یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بنے گا تو دعا میں مانگیں یہ سوچ کر کہ یقینی طور پر اللہ میری دعا کو قبول کرے گا اور بار بار مانگتے رہے مانگیں کیا یہ بڑی پرابلم ہے یہ بڑا مسلمان کے ساتھ مسئلہ ہے بھئی بڑی بڑی چیزیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے سب سے بنیادی ضرورت ہماری کیا ہے جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے اصل کامیاب یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے اے اللہ مجھے جنت مانگنے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ میں انہی بدماشیوں میں رہوں لیکن آخرت میں مجھے معاف کر کے جنت میں داخل کر دینا یہ قطعا مطلب نہیں ہے جنت مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ وہ کاموں کی توفیق دے دے جن کی وجہ سے جنت ملتی ہے یہ تو بہت کفر ہے ایک طرح کا کہ میں رہوں ایسے ہی اور یہ تو گویا اللہ کی آیات کا مزاق اڑانے والی بات ہوگی تو ہدایت مانگے ہدایت سیدھا راستہ ایسا راستہ جس پہ چل کے کیا ملتی ہے جنت اس راستے پہ چلا دے یہ سب سے زیادہ مانگا کریں اور جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں مبلغین ہیں علماء ہیں دینی مدرسے کے طلبائیں وہ ایک اور دعا بہت زیادہ مانگا کریں کیونکہ ان کو صرف جنت تھوڑی چاہیے ان کو تو یہ چاہیے کہ ہمیں اللہ نے پیغمبروں کا وارث بنایا ہے تو ہم سے اے اللہ تو دین کا کام بہت زیادہ لے جو ہمارا مقصد ہے ہمارا ہدف ہے اگر ایک عالم کاروبار کامیاب کر کے چلا گیا تو یہ کون سا تیر مار لیا اس نے یہ کوئی اس کا اصل کام تھا ایک عالم شادی کر کے چار شادیاں کی اور دھڑا دھڑ بچے پیدا کر کے دنیا سے چلا گیا کام تو یہ بھی اچھا کی ہے لیکن یہ اس کا اصل حدف یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے یہ تو ابو زہبی کے جو سابق پادشاہ تھے ان کے میرے خال سو کے قریب کہا جاتا بیٹے بیٹے تھے تھڑا شادیاں کی انہوں نے وہ لوگ تو پھر طلاقیں دے دے کے بھی کرتے رہتے نا عرب پادشاہ انہیں کوئی نہیں پوچھتا کہ طلاق دے ایک اور شادی کی تو ان کے ہو جاتے ہیں سو سو تو عالم کا اصل کام کیا ہے اللہ اس سے دین کا کام لے جیسے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا گیا دین کی خدمت کے لیے وہ اگر وہ ہی نہ کریں تو پھر ان کا مقام اور مرتبہ ہے ظاہر ہے ان کا مقام کس لیے دین کی خدمت تو جو دینی مدرسوں کے طلبہ ہیں علماء ہیں ان کا تو یہ فرض ہے کہ اتنا مانگے اللہ سے کہ اللہ ہماری صلاحیتیں ضائع نہ ہو تو ہم سے دین کا بہت زیادہ کام لے لے کامی آدمی بھی یہ دعا مانگ سکتا ہے لیکن طلبہ اور علماء کے لیے اس کی اہمیت کا ہوتا ہے لیکن پھر آدمی کی اپنی آنا شامل ہو جاتی اپنی پبلیسیٹی میں میں بڑا بن جاؤں میری پروموشن مجھے لوگ بہوا کریں یہ نفس کی خواہش اس میں کیا ہوتی ہے شامل اور اس سے دین کا کام تو ہو جاتا ہے آپ کو قیامت کے دن تکے کبھی عجر نہیں ملتا کیوں حدیث میں آتا اللہ باز دفعہ کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں اس کا اللہ کی نظر میں مقام نہیں ہوتا لیکن باز دفعہ کام اللہ اس سے لے لیتے ہو جاتا ہے لیکن مقبول نہیں ہوتا وہ تو اخلاص کے ساتھ دین کے کام کی اللہ توفیق دے کس کے ساتھ اخلاص دوسرا آفیت کے ساتھ دین کے کاموں میں آزمائش بہت ہیں جیلیں بھی ہیں لوگوں کی سلاوات یں بھی ہیں تو انسان اللہ سے دعا یہی مانگے کہ آفیت کے ساتھ ہو جائے آزمائش وں میں نہ گھروں میں اور تیسری بات قوت اور حمت کے ساتھ قوت الگ چیز قوت کے ساتھ جاندار کام کچھ کر کے جاؤں دنیا میں لوگ کہیں بھائی لوگ کہیں اللہ کہے کہ کچھ کر کے گیا لوگ کو باز دفعہ پتہ ہی نہیں ہوتا کر کوئی اور رہا ہوتا ہے کیش کوئی اور کرا رہا ہوتے اللہ کہے کہ واقعی تو کچھ کر کے آیا ہے اور چوتھا حمت کے ساتھ طاقت ہوتی ہے بہت سے طاقت ور ہم نے دیکھے ہیں سستی کی وجہ سے کام نہیں کر رہے ہوتے پوستیوں کی طرح پڑے رہتے ہیں پاور بھی ہوتی ہے بولنے کی طاقت چلنے کی طاقت دوڑنے کی طاقت لیکن کیا ہر دوڑنے والا دوڑتا بھی ہے اس کے بھی کسی کام کے نہیں تو ہمت کے ساتھ تو یہ چار الفاظ کے ساتھ دعا مانگا کریں اے اللہ دین کی خوب خوب خدمت لے لے اخلاص کے ساتھ آفیت کے ساتھ قوت اور ہمت کے ساتھ اتنی خدمت کہ میں دین کے کاموں میں کسی سے پیچھے نہ رہوں کیونکہ مقابلہ کمپیڈیشن ہے پہلے میں کبھی یہ دعا مانگتا تھا بلکہ میں کیا ہمارے دوست تھے وہ انہوں نے ہمارے شیخ کو خط لکھا کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں اے اللہ میں دینی کاموں میں سب سے آگے نکل جاؤں سب کو پیچھے چھوڑ دوں میں وہ نے فرمائیے سب کو پیچھے چھوڑنے والی دعا ٹھیک نہیں یہ وہ کہیں گے ہمیں دعا میں ہرار رہے ہے تو اپنے لئے مانگنا یہ ایسا ہی ہے جیسے تو حضرت نے دعا کے الفاظ چینج کروائے ان سے کہا یوں نہ مانگا کرو کہ میں سب کو پیچھے چھوڑ دوں بلکہ یوں دعا مانگو میں کسی سے پیچھے نہ رہوں مجھے اپنے آگے نکلنے کی فکر ہے دوسروں کو پیچھے چھوڑنے کی نہیں ہے تو یہ دو دعائیں بہت میرا بچہ کی تنا بڑا منگل اللہ کی نظر میں اس کی گاڑی منگلے کی کوئی دو ٹکے کی حیثیت ہوتی تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ سب سے زیادہ مال دیتا سب سے زیادہ مال اور فیرون تانے کیا دیتا تھا حضرت موسیٰ کو مسکین اس کے ہاتھ میں سونے آپ اپنی اولاد کو چاہتے ہو کروڑ پتی بن جائے دولت مند بن جائے یہ بھائی مسافر خان ہے لانت بھیجو بن جائے تو ٹھیک ہے میں نہیں کہہ رہا ان کو غریب لاوارز چھوڑ کے جاؤ فوکس کس کو کرو بھائی نیک بن جائے دیندار بن جائے پریزگار بن جائے اگر پریزگار کی جائداد بچوں کے لئے تیار کی اور وہی بچے باپ کو صبح و شام ٹینشن بھی دے رہے ہیں اور خود بیٹ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں دین نہ ہونے کی وجہ سے لیلت القدر میں کیا دعائیں مانگنی ہیں دو دعاوں کو فوکس زیادہ کرنا ہے ایک ہدایت اپنے لئے بھی اپنے ماں باپ کے لئے بیوی اور بچوں کے لئے اپنے بہن بھائیوں کے لئے اور ان کی ازواج اور ان کی اولاد یہ آپ کا فیملی کیا ہو گئی کمپلیٹ یوں دعا مانگیں اے اللہ آفیت والی زندگی دے سیدھے راستے پہ چلا دے مجھے میرے والدین کو والدین میں باپ دادا سب آگئے نانا نانی سب آگئے میرے والدین کو میرے بیوی بچوں کو میرے بہن بھائیوں ان کی ازواج اور ان کی اولاد ازواج میں شوہر اور بیوی دونوں آگئے ہیں تو یہ آپ کی فیملی کیا ہوگئی کمپلیٹ تو یہ سب کے لئے دعا کر دی سب آگئے ہیں